الہجرت رحلت ہا دینا حمل الاسلام لنا دینا الہجرت رحلت ہا دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على ملا نبی وعدہ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سٹی آف نالج اسلامیک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے زیر احتمام دو روزہ ورکشاپ کا احتمام کیا جا رہا ہے جس میں ہمارے لیے بہت شرف کی بات ہے کہ عالم اسلام کے ممتاز محقق اور دانشور پروفیسر ڈاکٹر محمد زہد صدیق مغل آج اسلام آباد سے خصوصی طور پر اس ورکشاپ کیلئے تشریف لائے ہیں ڈاکٹر زہد صاحب سے ایک مرتبہ پہلے بھی ہم اس ادارے میں علم الکلام کے حوالے سے تین روزہ ورکشاپ میں استفادہ کر چکے ہیں ڈاکٹر صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ویسے تو آپ نرسٹ یونیورسٹی میں اسلام آباد میں شعبہ معاشیات کے ہیڈ آف دیپارٹمنٹ ہیں پروفیسر ہیں اور بنیادی سبجیکٹ بھی آپ کا ایکنومکس ہی ہے لیکن جامع علیمیہ اسلامیہ میں بھی آپ زیر تعلیم رہے اور آپ نے علوم دینیہ کو وہاں سے پڑھا اور مکمل کیا اور حافظ قرآن بھی ہیں اور خاص طور پر بہت مشکل اور پیچیدہ بات کو آسان انداز میں سمجھانے کا ایک فن رکھتے ہیں تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ بس ایک ابتداء میں میں آپ کو یہ ارز کر دوں کہ یہ کورس ہم نے خاص طور پر ان سٹوڈنٹس کے لیے رکھا تھا جو ہمارے ہاں تخصص فیل فقہ میں باقاعدہ زیر تعلیم ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب جب تشریف لا رہے تھے تو ہم نے ارادہ کیا کہ اور دیگر حضرات بھی ان سے استفادہ کریں تو اس میں انشاءاللہ ہمارے اسادزہ بھی ہوں گے سٹوڈنٹس بھی ہوں گے تو میں بلا تاخیر ملتمیس ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد زاہد صدیق مغل صاحب سے پروگرام کا جو پورا تعرف ہے ڈیویجن کیسے ہوگی اوقات کی ٹاپکس کیا ڈسکس ہوں گے کس طرح سے چیزیں آگے بڑھیں گی تو ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ وہ خود آپ سے اس بارے میں بات کریں گے شکریہ نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر امیر محمود صدیقی صاحب جو کہ منتظم ہیں سٹی آف نالج کے اس ادارے کے جس کے زیرے احتمام گاہے با گاہے بہت دقیق قسم کی علمی مجالس کا احتمام ہوتا رہتا ہے اسی سلسلے میں انہوں نے مجھ سے گزارش کی کہ کیاس کی جو مباحث ہیں ان کے لیکچرز اور دروس کی صورت میں ایک محاضرہ ہو جائے اور کچھ جو میں نے پڑا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم اب بقائدہ آغاز کرتے ہیں کیونکہ حسب عادت ہمارے پلیٹ میں کھانے کا سمان زیادہ ہے اور کھانے کی کپیسٹی کم ہے یعنی وقت کم ہے سمان زیادہ ہے تو ہم بحث کا آغاز کرتے ہیں اچھی چیز یہ ہے کہ مدارس کے طلبہ ہیں تو اسطلاح ان کے لئے جنبی چیزیں نہیں ہوں گی کچھ بنیادی امور یقیناً انہیں پڑھ رکھے ہوں گے تو ہم ان کو ذرا برشب کریں گے تاکہ جو اگلے مباحث ہیں جن پر گفتگو نسبتاً کم کی جاتی ہے اور وہ مشکل ہیں تو ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں ان نشستوں میں اور وہ ہیں تنقیح منات اور تخریج منات جس کو استباتی علت کہتے ہیں اس پر بہت قیمتی بحثیں ہیں جو سامنے آئیں امام دبوسی اور امام غزالی کا جو مناقشہ ہوا اور جو بحث ہوئی اس کے نتیجے میں ہمارے لیکچرز کے سورسز پر اگر ہم بات کریں تو وہ آپ نوٹ کر لیں آپ کو یعنی قدیم کتب میں کہاں وہ چیزیں مل جائیں گی پرائیمری سورسز میں امام غزالی کی کتاب ہے شفاء الغلیل فی بیان شبھی والبخیل و مسالے کی تعلیل شفاء الغلیل کے نام سے مشہور ہے پیاسے کی پیاس کا علاج شفاء الغلیل کا مطلب اگر ہم ترجمہ کر لیں اسلامی تاریخ میں مسالے کے علت کے اوپر اس سے زیادہ تفصیلی کتاب کوئی موجود نہیں ہے جتنی امام صاحب نے وہ لکھی ہے تقریباً چھے سو صفات کے اوپر ہے اس میں آپ نے ہر ہر رکن کے اوپر الگ تفصیل سے بحث کی ہے اس لیکچر میں ہم صرف جو علت کی بحث ہے اس کو ہی کھول سکیں گے زیادہ نہیں اور آپ یوں سمجھ لیں کہ امام صاحب کی اس کتاب سے پہلے کیاس کی بحث کا منحج اور تھا اور امام غزالی نے آنکہ اس منحج کو بدل دیا تو غزالی کے بارے میں یہی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جس بھی ایریا میں وہ لکھتے ہیں کمال کر دیتے ہیں وہ بدل دیتے ہیں منحج بحث بدل دیتے ہیں تو انہوں نے قیاس کی بحث میں یہ معاملہ کیا ہے انہوں نے اسطلاح سازی کی اور ان کی اسطلاحات عام ہو گئی یہ تحقیق منات تنقیہ منات تخریج منات یہ سب آپ کی انٹروڈیوز کی ہوئی اسطلاحات ہیں پہلے نہیں ملتی ہیں بہرحال تو ایک ہے شفاہ الغلیل دوسری ہے آپ کی ایک اور کتاب وہ ہے اساس القیاس یہ کتاب آپ نے لکھی تھی منکرین قیاس کو یہ دکھانے کے لیے کہ قیاس کے عمل میں مجتحد اپنی طرف سے کوئی حکم وضع نہیں کر رہا ہوتا بلکہ کسی حکم کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے تو آپ نے ایک ایک مسئلہ کی علت کو لے کر اس میں دکھایا ہے کہ کیسے یہ مظہر حکم ہے وضع حکم نہیں ہے تیسرا اگر خلاصے کے طور پر دیکھنا ہو تو وہ المستصفہ ہے اور وہ اپنے مسمع کے این مطابق ہے وہ کتاب امام صاحب نے اپنے سٹوڈنٹس کی خواہش پر لکھی تھی کہ ہمارے لئے یہ اصول فقہ کی بہت سارا جو ایک پیچیدہ علم ہے اس کا خلاصہ لکھ دیا جائے تو آپ نے اپنی زندگی کی آخری عمر میں ایک کتاب لکھی المستصفہ کے نام سے جو بلکل چنیدہ ہے اور اس میں آپ نے ساری بحیثوں کو خلاصہ لکھا ہے لیکن ان خلاصوں کو پیچھے اساس القیاس بھی موجود ہے ان خلاصوں کے پیچھے شفاہ الغلیل بھی اور آپ بعض جگہ لکھ دیتے ہیں کہ اس میں جو تفصیل ہے وہ میں نے وہاں لکھ دیئے وہاں جا کے پڑھ لیں تو ایک تو امام صاحب کی یہ تین بنیادی کتابیں ہیں قیاس کی بحث سے متعلق اس کے علاوہ جو ہنفی منحج پر اگر دیکھنی ہو تو امام بزدوی کی کتاب کی خصوصیت یہ ہے اس سے پہلے اگر کہ امام جساس قاضی دبوسی اور امام سرخسی اس لئے فکر کتابوں میں بحثیں لکھ چکے ہیں لیکن امام بزدوی نے کمپیکٹ لی اور ترتیب بہتر کر کے عبارت کو امپروو کر کے لکھا ہوا ہے تو امام صاحب کے ہاں آ کر آپ کو پوری بات پتہ چل جاتی ہے کہ ہنفی مشایخ کا منحج کیا ہے یعنی آپ پرانی بحث پڑھ کے آئیں گے پھر جب امام بزدوی کو پڑھیں گے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ امام بزدوی کی کتاب کا کیوں یہ مقام ہے اور کیوں احناف کی روایت میں ان کی کتاب کی اشارہ لکھی گئی ہے جب بھی لکھی گئی کسی اور کی کتاب پر نہیں لکھی گئی کیونکہ تھوٹ ڈیولپمنٹ کے اندر ٹائم لگتا ہے عبارت رفائن ہونے میں وقت لگ جاتا ہے تو ہنفی منحج کی اگر آپ قدیم مباحث پڑھنا چاہتے ہیں تو امام سرخسی کی اصولے جو کتابیں وہ بھی ہیں لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ سلجیوی عبارت کے اندر سامنے آجائے زیادہ اچھی ترتیب میں آجائے تو پھر امام بزدوی کو دیکھ لیں اور چونکہ بحث ہوئی ہے قاضی دبوسی اور غزالی کی تخریج منعات میں تو جو تقویم الادلہ ہے قاضی دبوسی کی وہ بھی اہم کتاب ہے قاضی دبوسی بہت غیر معمولی شخصیت گزرے ہیں حنفیوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ قاضی دبوسی کی کتاب پڑھنے کے بعد امام سرخصی اور بزدوی کو پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا ایک ساٹھ پرسنٹ وہیں سے لے لیا ہے ان کی مثالیں عبارتیں سٹرکچر سب کچھ وہاں سے آ رہا ہوتا ہے تو وہ ان کی کتاب اور امام جساس کی جو الف اصول ہے یہ حنفی مذہب کی بہت پنیادی اصول فقی کتابوں میں سے یہ پائنی عرض ہے بعد میں لوگوں نے پھر ان سے لیا ہے چیزوں کو بہرحال تو یہ جو ہیں اہم مسادر ہیں قدیم مسادر میں سے بعد میں پھر ظاہر حال محصول آپ پڑھیں علامہ عمدی کی کتاب ہے اصول فقی پر وہ پڑھیں پھر علامہ قرافی ہیں پھر وہ لوگ تفصیل سے چیزیں پھیلاتے چلے گئے ہیں تو وہ سیکنڈ ری سورسز ہیں ان لیکچرز کے مقاصد میں بنیادی طور پر اہمیت یہ ہے ان لیکچرز کی کہ قیاس اصول شریعہ میں سے چوتھا محقظ ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن سنت اجماع اور قیاس اس وجہ سے قیاس کی بحث کو سمجھنا ہمارے لئے ضروری ہے کیونکہ یہ محقظات شریعہ میں سے ایک ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ دین میری پوری زندگی پر حاوی ہے جیسا کہ اس بات کو یوں کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک نظام زندگی ہے اس کو یوں ٹرنسلیٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ نظام کی جب بحث ہوئی تو اس کو اسی کی زبان میں یوں کہہ دیا گیا تو اسلام کا یعنی اسلام میری پوری زندگی پر حاوی ہے بہی مانا کہ میرا ہر عمل کی طرف خدا کا کوئی نہ کوئی حکم متوجہ ہے یہ بحث مجھے کبھی سمجھ نہیں آسکتی جب تک میں قیاس کو نہ سمجھ لوں کیونکہ یہ قیاس ہی ہے جو یہ ممکن مناتا ہے کی اہمیت یوں بھی ہے کہ یہ دین کا جو تصور ہم رکھتے ہیں وہ قیاس کے ساتھ برحیداز جڑا ہوا ہے کیونکہ نصوص محدود ہیں اس کے اندر چند حکام اللہ تعالی نے دے دیئے ہیں چند اصول دے دیئے ہیں لیکن وہ باقی چیزوں کے ساتھ کیسے جڑتے ہیں تو قیاس تیہ کرتا ہے تیسری چیز یہ کہ قیاس کی بحثوں کی یہ بھی ایک علمی حیثیت ہے کہ استقرائی منطق کیسے استعمال ہونی چاہیے اس پر ہمارے علماء نے بہت دقیق اور وقی علمی کنٹریبیوشنز کیے ہیں اور آج جب وہ فلسفی آف سائنس کے اندر بھی وہ بحثیں آ رہی ہوتی ہیں تناظر بدل گیا ہے استلاع بدل گئی ہے لیکن جب ہم جا کے سبسٹینس پیچھے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ قیاس کی پوری بحث میں وہ کور ہوا ہوا تو ہماری علمی وقت کتنی ہے سوچ کی اپچ کتنی ہے یہ قیاس کی بحث پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے لینگویج میں ہم کتنی گہرائی تک اترے یہ جو ہمارے ہاں نہیں عمر عام خاص یہ جو بحثیں ہیں یہ پڑھ کے پتہ لگتا ہے کہ زبان کو بھی ہم نے کتنی گہرائی سے سمجھا تو قیاس اصل میں زبان فہمی ہی کی ایک جہت ہے اس کے علاوہ اور کوئی جیت نہیں ہے کہ لفظ مانہ پر دلالت کیسے کرتا ہے اس کا ایک طریقہ قیاس ہے اس پر انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے تو چونکہ قیاس پر اس کی بحثوں پر پڑھنے پڑھانے پر زور کچھ کم ہو گیا ہے تو یہ پہلو دب جاتے ہیں تعلیم کے اندر اس وجہ سے یہ ارادہ کیا گیا کہ ہم ان کو تازہ کریں چیزیں سامنے لائیں تو لوگوں بھی مفہوم کیا ہے لفظ قیاس کا وہ ہے پیمانہ ایک چیز کو دوسرے پر ماپنے کو قیاس کہتے ہیں چھو میں ایک چیز کو دوسرے سے کمپیر کروں اس کے اوپر نہ پوں تو یہ اس کا لغوی مفہوم ہے لیکن استلاحی تعریف جو ہے وہ امام غزالی جیسے یہ مقرر کرتے ہیں کہ یعنی قیاس جو ہے ایک معلوم چیز پر کسی دوسری معلوم چیز کو محمول کرنا ہے ایک معلوم چیز کا حکم کسی دوسری چیز کے اوپر ثابت کرنا ہے اور یہ دونوں جہتوں میں ہوتا ہے ثبوت میں بھی یعنی ایجابی جہت میں بھی اور نفی کی جہت میں بھی یعنی حکم ایجاباً یہ کہنے میں کہ یہ موجود ہے تم پر اور یہ کہنے میں بھی کہ یہ نہیں ہے مثال لے لیں نہیں ثابت والی مثالیں تو بہت آئیں گے جیسے خمر ہے تو وہ حکم آپ شراب پر لاغو کر دیں تو یہ تو اس بات ہے یہ ایجاب ہے لیکن جیسے بلی کا جھوٹا شارے نے کہا ہے کہ وہ پاک ہے تو شارے نے اصل میں ایک حکم کو ہٹایا ہے اس کی نفی کی ہے تو اب اس کے اوپر اگر میں کسی اور جانور کو قیاس کرلوں جو گھروں میں گھومتا پھیرتا ہو تو گویا میں نے ایک منفی ایک نفی کی ایکسٹینشن کی ہے آگے تو اس کو کہتے ہیں کہ قیاس کا عمل دونوں جہتوں میں چلتا ہے کسی حکم کو ثابت کرنے کی جہت میں بھی اور کسی حکم کو ہٹانے کی جہت میں بھی بات وہی ہے کوئی نہیں ہے صرف یعنی یہ ڈول نیچر میں چل رہا ہوتا ہے بے امرن جامین اور یہ جو معاملات کر رہے ہوتے ہیں ہم کہ ایک چیز کو دوسرے کو پر مقابلہ کر کے اس کا حکم دوسری جگہ لگا دیتے ہیں یہ کسی امرن جامین کی وجہ سے ہوتا ہے یہ وہ چیزیں جسے آپ علت کہتے ہیں کسی وسط مشترک کی وجہ سے ہوتا ہے اسی بات کو اب زیادہ جنرلائز کر دیں اب اگر ہم یہاں جو حروفیں جا رہے ہیں ان کو بھر دیں تو اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن وہاں ان کی عبارت میں بہت جنرلائز عبارت ہے کہ ہم لو شیئن علا شیئن فی شیئن بی شیئن ہمارے اصولیین کہاں جو یہ متقلمین کی روایت میں جو تعریف ملتی ہے جو اوپر المستصفہ میں بھی ہے اس کو اگر آپ ٹریس کریں گے تو قاضی باقلانی کے ہاں ہمیں مل جاتی ہے جو ان کی کتاب ہے التقریب والإرشاد اس میں یہ بحث یعنی انہوں نے مورو لیس ان کو فالو کیا ہے آپ لوگ یقیناً اس سے واقف ہوں گے کہ تعریف کے اوپر ہمارے ہاں بہت محنت ہوتی ہے کہ یہ جامعہ اور معنی ہوئی یا نہیں ہوئی تو ایک ایک تعریف کے اوپر پھر نقد ہوتا ہے اس میں یہ رہ گیا اس میں وہ رہ گیا تو یہ سارے حصولی جن کا طریقہ ہے تو ان کی پریفرڈ لینگویج یہ ہے کہ یہ بہت اچھے الفاظ میں گویا قاضی صاحب نے بحث کو کمپیکٹ کر دیا کیاس کے چار ارکان ہوتے ہیں اس میں چار ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس سے مل کر یہ بنتا ہے آپ حضرات کو یہ معلوم ہوگا پہلا یہ کہ اصل ہوتی ہے اس کو آپ مقیس علیہ یا محل حکم کہا جاتا ہے مشہورہ زمانہ مثال جو آسان ہم لے لیتے ہیں تاکہ آگے مشہورہ اور مثالیں آتی جائیں گے کہ خمر ہم کہتے ہیں یہ اصل ہے یہ وہ محل ہے جس کے اوپر جس کے اندر یا جس کے اوپر ایک حکم ثابت ہے اور وہ ہے کہ یہ حرام ہے تو حرمت کا حکم کہاں ثابت ہے کس محل میں ثابت ہے خمر میں تو خمر جو ہے وہ محل حکم ہے یہ اصل ہے قیاس میں دوسرا ہے وہ حکم جو اس محل میں ثابت ہوا اور وہ ہے حرمت تیسرا الیمنٹ ہوتا ہے اللت وہ وصف جامع جس کی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ یہی حکم کہیں اور بھی ہے اور وہ مثال کے طور پر چرس تو چرس کا ذکر یعنی الفاظ میں منطوق نہیں ہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پر بھی یہ حکم ہے یا نہیں جب میں سوال اٹھا رہا ہوں تو یہ وہ فرہ ہے جس کو آپ مقیس کہتے ہیں چار چیزیں ہو گئی ہیں اصل مقیس علی جس کے اوپر کسی چیز کو قیاس کیا جانا ہے حکم وہ حکم جو کسی اصل کے لئے ثابت ہے تیسری چیز وہ وصف مشترک مثلاً مثال کے طور پر ہم کہیں نشا آوری یہ نشا آوری یہ وہ وصف جو شراب میں اور چرس میں کومن ہیں اور بھی چیزیں ہو سکتی تھیں مثلاً میں کہہ سکتا تھا کہ شراب کے اندر ایک الیمنٹ یہ ہے کہ وہ گیلی ہوتی ہے تو پھر ہر گیلی چیز پر جو حکم لگ جائے گا وغیرہ وغیرہ تو کوئی ایسا وصف کومن وصف مجھے تلاش کرنا ہوتا ہے ڈینومینیٹر جو میں کہوں یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے اس وجہ سے یہی حکم وہاں پر بھی ہونا چاہیے تو یہ آپ کا وصف جامع بھی کہلاتا ہے علت بھی کہتے ہیں اس کو اس کو مانا کہتے ہیں اگر آپ پرانی بحثوں میں جائیں امام شافی کی کتاب پڑھیں امام شافی کے ہاں لفظ علت نہیں ہے ان کے ہاں مانا کا لفظ ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز بھی اسی مانا میں ہے وہ یوں لینگویج بولتے تھے علت کا لفظ بعد میں آئے علت کے لفظ کے اندر جو لوگوی مفہوم ہے وہ بیماری وغیرہ کا اس کے اندر تصور ہوتا ہے یعنی ایسی ہے یعنی وہ بیماری میں کیا چیز ہے کہ وہ مجھ پر اثر کرتی ہے علت میں بھی یہی تصور ہے کہ ایک چیز دوسرے پر گویا اثر ڈال گئی ہے یہ وہ فیکٹر ہے جو افیکٹیو ہوتا ہے کسی دوسری ایک چیز کو دوسرے پر پہنچانے کے لیے ان معنی میں اسے علت کہہ دیتے ہیں اس وصف جامعے کو انگریزی میں اسے کاؤز کہہ دیتے ہیں اور فرا وہ مقیس ہے جو ملتی جلتی ہے اس وصف جامعے کی وجہ سے اصل کے ساتھ تو یہ چار ایلیمنٹ ہیں اصل حکم علت فرا اور اس کا جو سب سے اہم ترین یا قطبِ آزم ہے وہ علت ہے ساری بحث اس میں ہے باقی سب چیزوں کے اندر مختصر بحث ہے آپ امام صاحب کی اگر کتاب پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ پانچ سو ستانوے صفحے کی جو چھپا واری ورین میرے پاس یاد ہے کچھ اسی طرح صفحے ہیں پانچ سو ترانوے ہیں اس میں سے پانچ سو سے زیادہ صفحے تو علت کے اوپر بحث ہے آخر میں جا کے آپ نے کہا باقی تین ارکان بھی ہیں میں ان پر بھی تھوڑی تھوڑی بات کرتا ہوں کہ ان کی کیا بحث ہے کیونکہ اس میں کوئی کانٹروورسی نہیں تھی زیادہ اس لئے آپ نے زیادہ اس بحث کو نہیں پھیلائے